ہمیں یہ 162 ارب روپے کا پیکچ نہیں چاہیے ہم شکریہ کے ساتھ واپس کرتے ہیں عمران خان صاحب کو تنظیم ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستان نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے وزراء نے عوام کی فلا و بہبود کے لیے کام نہیں کیا کراچی کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں بانی ایم کیو ایم کی اشتیال انگیز تکاریر اور 22 اگس کو میڈیا ہاؤسز پر حملے سے متعلق دو مقدمات کی سمات ہوئی تو فاروق ستان اور ایم کیو ایم کے رہنما عدالت میں پیش ہوئے عدالت میں فاروق ستان اور عامر خان کو دیر سے آنے پر 500-500 روپے جرمانہ کرتے ہوئے ڈیم فنڈ میں جمع کرانے کا حکم دیا عدالت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستان نے ایم کیو ایم کے وزراء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم اقتدار میں ہے عوام پوچھے کہ پانی کے مسئلے پر اس نے کیا کیا حیدر آباد کی یونیسٹی بھی بنا کر دینی ہے اس مرتبہ صرف اعلان سے کام نہیں کلے گا حیدر آباد کی دوسرے منصوبے بھی چاہیے K4 phase 1 phase 2 چاہیے اسی طرح سرکاری کورٹر پاکستان جھانگیر مارٹن پٹھیل باڑا FC ایریا یہ سارے کورٹرز کی سرکاری کورٹرز کی مالکانہ حکوک بھی ان کے مکینوں کو دینے ہیں یہ بھی چاہیے اور تو دکانیں ٹوٹی ہیں ان کا متبادل بھی ان تاجر اور کاروباری حضرات کو دینا ہوگا یہ سب چیزیں ایم کیو ایم پاکستان جواب دے ہیں انہیں دینا ہوگا ان کے دونوں وزراء کو ایم کیو ایم پاکستان کو ایم کیو ایم پاکستان کے میئر کراچی کو یہ ساری باتوں کا جواب دینا ہے اور جو تین سالوں کا بجٹ ہے ایک ستر ستتر عرب روپے اس کا حساب بھی دینا ہے عمران خان کی جانب سے ایم کیو ایم وزراء کو نفیس کہنے سے متعلق سوال کے جواب میں فاروق ستر نے کہا کہ ایم کیو ایم کے وزراء نفیس کیسے ہو گئے یہ جواب تو وزراء ہی دیں گے ایم کیو ایم میں ووٹرز شہدہ اور کارکنان نفیس ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان سب سے پہلے تو ایم کیو ایم کے لا پتا کارکنوں کو بازیاب کرائیں اگر ایم کیو ایم نفیس جماعت ہے تو اس کے جو لا پتا ساتھی ہیں ان کے اہل خانہ بھی نفیس ہیں وہ لا پتا ساتھی بھی نفیس ہیں ایم کیو ایم کے اسیران بھی نفیس ہیں ان کی بھی رہائی بے گناہوں کی اور دیکھیں نائن جیرو پر ریڈ ہوا تھا گیارہ مارچ دوہزار پندرہ اور یہ مارچ چار سال گزر گئے چار سال میں ان کی زمانتیں نہیں ہوئیں تو یہ کیسا کیس ہے بھائی یہ تو اگر کریمنلز ہوں ان کی بھی زمانت چار سال میں ہو جاتی اگر مقدمہ نہ چلے تو چار سال میں زمانت نہ ہونا یہ تو پورا عدل اور انصاف کا نظام جھوڑنے کے مترادل اگر ایم کیو ایم سے جاگیردار اور وڈیرے نکل جائیں تو اس سے اچھی جماعت نہیں اگر وڈیرے اوپر سے صاف ہو جائیں ایم کیو ایم کے لٹیرے ایم کیو میں سے نکال دیا جائیں یہ مائنس ون نہیں بلکہ مائنس لٹیرے مائنس شہری وڈیرے اگر یہ کر دیا جائے کہ ایم کیو سے بہترین کوئی جماعت نہیں اور اب بھی پاکستان کا آخری آپشن پاکستان کی بقا سلامتی کی زمانت پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل اگر کسی نظریہ میں ہے تو وہ انیس سو چوراچی کی ایم کیو ایم کے نظریہ میں فاروق ستار نے کہا کہ وزیر آزم کی جانب سے ہیدر آباد میں یونیورسی کے قیام کا اعلان خوش آئیند ہے ایم کیو ایم ماضی میں ہیدر آباد کی خدمت نہیں کر سکی ایم کیو ایم کہ جب دور تھا اور ایم کیو ایم کا حکومت میں پہلے بھی حصہ رہا اس طرح سے ہیدر آباد کی طرف توجہ نہیں دی گئی اس بات کو مانتا ہوں اور اس کی وجہات بھی تھے کہ جو حکومت کی بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے ہم سے تابر نہیں کیا اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف صاحب نے بھی اعلان کیا یونیورسی کا لیکن عمل درامت نہیں اللہ کرے اب اس پر عمل درامت ہو جائے وزیر آزم کے کراچی کے لیے 162 ارب روپے کے پیکج کا خیر مقدم کرتا ہوں تاہم ہمیں یہ 162 ارب روپے کا پیکج نہیں چاہیے اس پیکج میں دس منصوبے ٹرانسپورٹ کے رکھے گئے سات منصوبے پرامی آپ نکاسی آپ کے رکھے گئے لیکن جو اصل منصوبہ ٹرانسپورٹ کا ہے وہ سرکولر ٹرین اور سرکولر ریلوے کی بحالی کا ہے وہ منصوبہ اس میں نہیں ہے تو باقی جتنے منصوبے آپ بنا لیں چار بسے یہاں سے چلا لیں گے چار بسے وہاں سے چلا لیں گے ارے بھائی ڈھائی کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے لاہور میں میٹرو ٹرین ہو سکتی ہے لیکن کراچی اس سے کئی گناہ بڑا شہر ہے کراچی میں سرکولر ریلوے کو بحال نہیں کیا جا رہا میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں سپریم کورٹ اور پاکستان سے اور حکومت پاکستان سے بھی کہ بھائی یہ ساٹھ سو چار سو ساٹھ ارب روپیہ کراچی کے شہریوں نہیں تو یہ پلات بک کر آئے ہیں نا اور بحریہ ڈاؤن میں پراپٹیاں خریدی ہیں نا تو یہ اور یہ منصوبہ بھی کراچی کا ہے یا نہیں ہے بھائی یہ کراچی کا ہے تو یہ چار سو ساٹھ ارب روپیہ کراچی پر خرچ ہونے چاہیے اور کراچی والوں کو ملنے چاہیے ملنے چاہیے